ڈپلائی کیا گیا کیونکہ آج نتیجوں کا دل ہے تو بڑی خبر یہ بھی ہے کہ دیکھئے چناوی نتیجوں سے پہلے بھگوان کے در پر سوی نیتا پہنچتے ہیں لائن لگ گئی ہے نیتا ہوں سے رارستان سے لے کر مدی پدیش تک نیتا ہوں نے بھگوان کے در پر پوچھا ارشنا شروع کرتی ہے اکھنڈ پاٹھ ہو رہے ہیں حنومان چالیسہ کا پاٹھ ہو رہا ہے اکھنڈ رامائن پاٹھ ہو رہی ہیں وصنڈرہ راجے کیلاش ویجی ورگی اور کملنات کے میٹے نکلنات چھتیز کر کے نیتا ہر طرف پھگوان کی دہلیز پر مدھا تیکتے یہ سارے لیتا نظر آ رہے ہیں کیلاش ویجی ورگی نے تو اکھنڈ رامائن کے پاٹھ کو آئی اوجت کروا دیا ہے بجرنگ بلی کے در پر مدھا تیک رہے ہیں نیتا پوجہ اچ نیا ہو رہی ہیں اور منتیں مانگی جا رہی ہیں کل کی تسبیق بستان میں آئے کہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکھنڈ رامائن کے پاٹھ کو آئی اوجت کیا گیا کیلاش ویجی ورگی دوارا اور روی ترپاچی کے پاس جاؤں گی میں روی دیکھئے نتیجوں کا اعلان روجانوں کا آنا تو آٹھ بجے کی بات سے شروع ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے بھگوان کی در پر آشی وچن نے تے سارے لیتا نظر آ رہے ہیں اکھنڈ رامائن کو آئی اوجت کروایا گیا کیلاش ویجی ورگی دوارا اور سبھی پوجا میں لین نیتا بلکل بلکل دیکھئے ہندو دھرم کے حساب سے آدمی کوشیز کرتا ہے بھگوان سے پوجا پراتھا کر کے ہمارے پکس میں نتیجے ہوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں تو یہی کوشیز کانگریس کے نیتا بھی کر رہے ہیں اور یہی کوشیز بی جے پی کے نیتا بھی کر رہے ہیں دلچسپ لڑائی ہے اس بار کی لڑائی کمال کی لڑائی ہے کیونکہ روجانوں نے دونوں پارٹیوں کو رجحانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے دونوں پارٹی بی جے پی بھی خوش ہے اپنے طرف سے چونکہ مدی پردیس میں جو رجحان دیکھے ہیں ایکجٹ پول کے حساب سے بی جے پی گد گد ہے جو امید نہیں کر رہی تھی اسی طرح سے راجستان میں کانگریس جو امید نہیں کر تھی ایسا رجحان کو مل گیا تو وہاں کانگریس پارٹی بھی گد گد ہے کمال کا رجال تھا کیونکہ چاروں سٹیٹ میں کانگریس پارٹی اچھی لڑائی میں دیکھ رہی ہے دیکھیں اگر سال بھر پہلے ندھی اگر گوھر کیجئے گا تو سال بھر پہلے کانگریس پارٹی صرف دو راجزوں میں سرکار تھی راجستان اور چھتیسگڑ لیکن سال بھر کے اندر میں دو سے چار ہوئی ہے کانگریس پہلے کرناٹک اور ہیماچل ان کے خاتے میں آ اور اب لگتا ہے چار سے چھے ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے کانگریس پارٹی آئیے سنواتے ہیں آپ کو زینیو سمداتا نے وشواس سارنگ سے خاص ملاقات کی خاص باتچیت کی نتیجوں سے پہلے دیکھی کیا کہتے ہیں وہ سنویے آج کانٹنگ کا دین ہے اور آج کا دین کافی جدہ ہے ہم ہوتا ہے منتری وشواس سارنگ ہمارے ساتھ میں ہے صبح صبح ہی پوجہ ارچنا بھی انہوں نے کیا ہے اور راستیلک بھی لگایا گیا ہے آپ کو تو جیت ہوگی نشت روح سے کہا ہیتا ہے کہ پریقشا کی گھڑی ہے اور پریقشا کی گھڑی میں جب آپ نے پریقشا دیا آپ نے پریقشا کے بعد جب مارکشیٹ آتا ہے کتنے نمبر سے پاس ہوں گے کیسے پاس ہوں گے یہ سب بھگوان کی کرپا رہے گی اچھا نہیں جنتہ نے آشروہ نشت روح سے بھاشفہ کی سرکار مددی پردیش میں بن رہی ہے پچھنڈ بھومات کے ساتھ لیکن بپکش کی بات کیا جا تو بپکش تو کہہ رہا ہے کاؤنٹنگ ایجنٹ بھیجنے تک تو ان کو بولنے دو جائیں گے ہی نہیں نہیں تو ان کے کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی لیکن کتنے کا آخڑا آپ لوگ کھول لگتا ہے کتنے دیڑ سو پار لیکن وہاں تو یدی کہا جائے کامل لاد جی کا کہنا ہے کہ اس بار کامل نہیں میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں میں صبح صبح آپ پوری تیاری کر کے اور تیاری ہے سب دیکھیں ہماری پوری ٹیم ہے سب تیاری میں اور ہماری ٹیم لگاتا ہے گراؤنس سے ریپورٹ کر رہی ہے بھرم ہمارے پاس میں آپ کے پاس جاؤں گی پرساد بھوسیکر کی پاس کچھ جانا ہے پرساد کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں اس صبح کے چھے بچ کر بارہ منٹ کا سامنے ہو رہا ہے زی نیوز پر سب سے پہلے رجحان آنے شروع ہو جائیں گے اوور ٹیو پرساد بھوسیکر اور ایک حنوان جی کا بڑا مندیر ہے وہاں جا کر آشیرواد لے کر میں بھی کاؤنٹنگ سنٹر کی اور نکلوں گا تو آپ کو کیا امید ہے دوہزار چودہ میں آپ جیتے تھے دوہزار اٹھرہ میں آپ جیتے تھے تو اس بار کیا خاص امید ہے آپ کو جنتہ کا بہت اچھا آشیرواد ملا ہے اور لوکل یعنی سرکار نے بی آر ایس سرکار نے یم آئیم کانگریس تینوں نے مل کر پورا دھنبل کی شکتی لگائی ہے پولیس کی شکتی لگائی ہے ہر بوت میں کاؤنٹنگ بھی لیٹ کروانے کا ان کا ایک یوجنا انہوں نے بنائی تھی ہر بوت میں جان بچ کر مینورٹی کو بٹھایا گیا کہ رایہ سنگھ کو مینورٹی پسند نہیں کرتا اس لئے ہر بوت میں جان بچ کر مینورٹی کے بٹھا کر پولنگ بھی بہتی لیٹ کروائی تھی یعنی ان کا ہر وہ پریتن تھا کہ کسی بھی حال میں رایہ سنگھ کو ہرانا ہے لیکن ان کا ہر وہ شڑین تر فیل ہوگا اور آج دو بیئے تک پتہ چل جائے گا کہ گوشہ محل کی جنتہ نے پھر سے ایک بار رایہ سنگھ کو آشروت دیا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کاؤنگریس کے جو بڑے نتائے کرناٹکا سے یہاں پر آ رہے ہیں اب ریسورٹ پولٹکس بھی شروع ہوگا بی آر ایس بھی ایسی تیاری کر رہی ہے تو آپ سے کل جب بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ بیس سیٹ آئیں گے تو کیا چل رہا ہے تیلنگانہ میں آپ کے حساب سے ابھی سارے کے سارے کاؤنگریسی پریشان ہیں اور بی آر ایس کے لوگ پریشان ہیں کہ کون سا ویدھائی کدھر جمپ ہوگا یہ دونوں پارٹی کے لوگ پریشان ہیں کرناٹک سے بھی کاؤنگریس کے بہت سارے نیتا ہیں تیلنگانہ راج آ چکے ہیں بڑے بڑے ریسورٹ بھی بک ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں سپیشل فلائٹ سپیشل ہیلیکیپٹر بھی بک ہو چکا ہے کہ سب ہی کو لوگوں کو ہائیجک کر کے لے جانے کا کیونکہ خود کے ویدھائی کن پر ان کو بشفاظ نہیں ہے کہ کون کب بگ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب تماشا ہو رہا ہے اور کاؤنگریس بی آر ایس ایم 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 اتینوں مل کر ہی سرکار بنائے گی آخری سوال کتنا موارجن آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں آج لگ بک تیس ہزار میجورٹی سے گوشہ مل ویدان سبا میں جیتوں گا شکریہ تو یہ تھے راجہ سنگھ جو کہہ رہے تھے کہ تک لگ بک تیس ہزار میجورٹی سے وہ جیتیں گے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ کس پرکار سے کاؤنگریس جو ہے لوگوں کو یہاں سے جو بھی ایم ایم ایس جیتے ہیں ان کو ریسورٹس میں لے جانے کی پلان کر رہے ہیں چارٹر فلائٹس ہے یا پھر دوسرے جو ٹرانسپورٹ کے سادن ہیں اس سے وہ لے جائیں گے بلکل پرساند وہ سے کتے پاس سمائیں گے جو کی ہیدرباد سے لائیو کیا کہہ رہے تھے تھی راجہ ووسنوارت سپیچ راوی ترپارٹی ڈیلی سے ریپورٹ کر رہے ہیں کاؤنگریس ہیڈکوارٹر کے باہر سے راوی وہ سارے سوالوں کو آج اپنا مقام اپنا جواب بلے گا جو بیتے کئی مہینوں سے چل رہے تھے کس پارٹی کو کتنی سیٹس پل رہی ہے سبھی دعوی کی ہوا نکلتی ہے اوائدوں کی وہاوائی لوٹی جاتی ہے اس کا جواب آج آج بری کی بات سے ملنا شروع ہوگا میں چاہوں گے تصویروں کے ساتھ آپ دکھائیے کاؤنگریس ہیڈکوارٹرز پر حلچر کتنی تیز ہے اور کیا جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں راوی ترپارٹی بلکل بلکل دیکھئے سب چیز ہونے والا ہے ریجلٹ سے پتا چلے گا کہ فری بی کی پولٹیکس آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی کیونکہ فری بی کی پولٹیکس اس بار جم کے چلی ہے کاؤنگریس ہو یا بی جے پی ہو یا تمام پارٹیاں ہو آپ کو دکھانا چاہیں گے سبح سے ہی سبح سے ہی کاؤنگریس کے ورکر دیکھی یہاں جھٹ گئے ہیں اور ڈھول نگاڑے بھی آگئے ڈھول نگاڑے بھی کاؤنگریس اتر کے باہر بھجنے شروع ہو گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کہا جا رہا ہے کاؤنگریس کو لگ رہا ہے کاؤنگریس کو لگ رہا ہے کہ چاروں راجیوں میں کاؤنگریس لڑائی بھی چاہے مدی پردیس ہو 36 گڑ ہو راجستان ہو تیلنگانہ ہو اور اگر ایسی جیت ہوتی ہے جس طرح سے رجحان آ رہے ہیں اور رجحان کے بپریت کچھ چیزیں آتی ہیں تو کاؤنگریس کے لیے واقعی بہت بڑی سنجیونی ہوگی لیکن کاؤنگریس پارٹی دھیرے دھیرے کھڑی ہو رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ لوگ سبح چناؤں سے پہلے راجستان اس کو جو سیمی فائنل کا جاتا اگر سیمی فائنل میں وہ پرپورم اچھا کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ سبح میں اس کا پرپورمنس اچھا ہوگا ساتھ ہی ساتھ انڈیا جو کٹ بندہ نے اس کا شیر بڑھے گا اس کی دھاک بڑھے گی دیکھئے نارے باجی اور بلکہ بھی سنجیونی ہوگئی یہ تو کانگریس ہیڈکوارٹرز کی تصویر ہے روینڈ رکمار ہمارے ساتھ بی جے پی ہیڈکوارٹرز